بسم اللہ الرحمن الرحیم پھیل رہی ہے ایک ایسا کیڑا جو دماغ کو بہت جلدی سے کل کر رہا ہے ڈیمج کر رہا ہے اور چند ہی لمحوں میں وہ انسان کی جان لے لیتا ہے اس کے اوپر آج ہم بٹیل سے بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح پھیلتا ہے اور اس کو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس سے بسکلی یہ جو کیڑا ہے یہ دماغ کے ٹشیوز کو اور اس کے خلیوں کو تباہ کرتا ہے جس سے یہ سارا پوسیس ہوتا ہے یہ ہے ناجرلیا یہ ایک امیبہ ہے یہ پیراسائیڈز ہے جو ہمارے جسم میں انٹر ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے جسم میں انٹر ہو جائے تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ چانسیز یہ ہوتے ہیں کہ وہ بوڈی جو ہے وہ دسٹوائے دماغ کو پھر کے وہ پھل کر دیتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ چیز یہ ہر سال گرمیوں میں یہ موسلی اس کی گروہ ہوتی ہے یہ امیبہ جو ہے یہ گرم پانی جو ہے جہاں پہ جو موسلی جو سیومنگ پولہ گرمیوں میں جو سیومنگ پول میں پانی کھڑا ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے ان ہائجینک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اس کی گروہ ہوتی ہے زیادہ تر چانسیز یہ سیومنگ پول میں ہیں جو ووٹر ٹینک ہیں جو پانی جہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اگر ان کی صفائی پور پر نہ ہو وہاں پہ اس کے گروہ ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں جو مہروں میں جو پانی اس کا جہاں پہ اس کی فلو زیادہ نہ ہو وہاں پہ اس کے چانسیز زیادہ ہیں اب یہ ہوتا کہ ہے کہ جب یہ کوئی بھی انفیکٹڈ پرسن ہے جب پانی اس میں جو انفیکٹڈ ہے پانی اس میں سویمنگ کرتا ہے یا کسی طریقے کے ساتھ بھی وہ پانی اس کے اندر جانے کے چانس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ کے ذریعے یہ نرز ہوتی ہیں یہاں پہ نہ کے اوپر کارے اس سے پہ وہ پانی اس کے ذریعے دماغ میں جو انٹر ہوتا ہے جیہاں یہ دماغ میں انٹر ہوتاں گا یہ وہاں پہ جا گہا یہ آپنیены گروہ کرنا شروع کردیتاگ پروگرس کے ذریعے اپنی جو گشو کرتا ہے تو یہ دسٹرائے ہمارے جو دماغ کے سیلز ہیں اور ٹیشوسیں ہیں اس کو دسٹرائے کرنا شروع کردیتا ہے جس کی وجہ سے یہ موت واقع ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا یہ کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے جب یہ پیرا سائٹس ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو ویڈن یہ آر دن کے اندر یہ ہر بندے کے اندر اس کا پروسیس ڈیفرنڈ ہوتا ہے یہ اپنی سمٹمز شو کرتا ہے اور اس کے سمٹمز کے احسار میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہماری جو نوزیا ہے وومٹنگ ہے اور جب ہماری جو ٹیشوز کو ڈیمج کرتا ہے تو اس سے ہماری جو سمیل جو سونگنے کی حصہ وہ ختم ہو جاتی ہیں جو مینن انجیٹس کی طرح ہوتا ہے یہ ٹیشو کل کرتا ہے اور اسے ہمیں انفلیمیشن ہوتی ہے جب یہ سوئر کنڈیشن میں جاتا ہے تو مینن انفلیٹس ہوتا ہے جس میں ایک ایسی کنڈیشن ہے جو سیرز کنڈیشن جس میں ہماری گردن توڑ بخار اور اس میں ہماری جو گردن کی سوائلنگ جو ہے وہ مومنٹ نہیں کر پاتا وہ گردن کا کھچاہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پین بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو وہ فیشنٹ ہے وہ لائٹ فو بیا ہو جاتا ہے کہ جب اس کی آنکھوں میں لائٹ پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں میں پین ہوتی ہے تو وہ لائٹ کی طرف نہیں دیکھ پاتا اور انکلشیس ہونے شروع ہو جاتا ہے پینشڈ اگر یہ اس کی کنڈیشن اور پروگریس ریٹ زیادہ ہے تو یہ انکوشیس ہونے شروع ہو جاتا ہے جس سے وہ بہوش ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں یہ اس کے مین سنٹنز آپ اس کی پرکوشن کے ہے جو اگر آپ نے سویونگ کرنی ہے سب سے پہلے تو کوشش کرے اپنی ناک کو جو اس کے کسی ایسی طریقے سے اس کو بند کر لیں جس سے آپ سویونگ کریں تو ناک کی ذریعہ اگر پانی موں کی ذریعہ ابھی پانی جو آپ استعمال کریں اس کو آپ صاف کریں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں کولورین کی ٹیبلٹ ایڈ کرنی ہے کولورین کیا ہوتی ہے وہ انٹی سکٹک کے طور پر کام کرتی ہے اور وہاں پہ جنڈز اور وہ پیرا سیڈز کو کھل کرتی ہے اور جو بھی آپ کی سویونگ پول ہے آپ کے واٹر ٹینک ہیں اور آپ کا جو بھی ایسی واش ٹاب ہے اس کو آپ نے اس سے کولورین کی ٹیگٹ سے آپ نے واش کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہوگی کہ کلورین کی ٹیگٹ کتنی بہت زیادہ مقدار پر بھی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا ہمیں فائدہ زیادہ نہیں ہوتا یہ ایک ٹیبلٹ ایک لیٹر نیم برم پانی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم جو اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ ایڈیا وہ جگہ ہماری کلین ہو جاتی ہے جس سے ہمیں انفیکٹڈ ہونے کے چانس بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں خدارہ اپنی آپ کو اس وبا سے نفیض رکھیں یہ وبا بہت زیادہ سے پھیل رہی ہے اگر خدا نہ کہہ سایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے فورا اپنے کالی فائد ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے کہ آپ کی جان کو بچا جا سکے امید کرتا ہوں یہ والا ٹوپک آپ کو اچھا لگا ہوگا آنے والے ایفرمیٹی کی ویڈیو تک آپ سے زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ